بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجوائے انگو یہ میں ڈرم سٹک لے کے آیا تھا ان کا وزن جو ہے 3 کےجی ہے اور گھر والوں نے مسالہ لگا دیا تھا مسالہ میں اس میں کیا لگایا تھا چیزیں ایک تو اجوائن کی چٹکی انہوں نے لگائی دوسرا نمک لال مرچ ہلکی سی تکہ مسالہ اور ادرک اور لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے اور ہل تھوڑی سی ہری مرچ اور ان کو سب مسالے کو انہوں نے ہلکا سا دہی میں ڈال کے پہلے مکس کر لیا تھا اور چکن جو ہے ان کے ڈرم سٹک کو ہلکے ہلکے کٹ لگا لیا تھے واش کرنے کے بعد یا واش کرنے سے پہلے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے تو ان کو پھر انہوں نے یہ مسالہ جو ہے دہی میں اندر مکس کیا ہو تھا یہ سارا مسالہ چکن کو اچھی طرح لگانے کے بعد میڈنیٹ کرنے کے بعد تین گھنٹے کے لیے یا دو گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے درمیان انہوں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کے بعد یہ میڈے ہے میڈے میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ڈالی ہوئی یہ نمک سمپل میڈے ہے اور اب یہ گھر والے بنائیں گے میں بھی ان کے ساتھ ہلپ کر رہا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے چکن جو ہے ڈرم سٹک ہے اس کو ہم پکریں گے اور میڈے کے اندر ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کے اوپر لگا لینا ہے تاکہ جو ہے میڈا ان کے اوپر لگے اور پھر ایک بار پانی میں ڈپ کریں گے پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر آپ نے بائیڈ نکالنا ہے پھر میڈے کے اندر آپ نے لگانا ہے تاکہ اس کے جو کرمز ہیں وہ اچھی طرح بن جائیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرمز ہیں بن رہے ہیں اور یہ بہت اچھے بنیں گے ان کو آپ نے اسی طرح سائٹ پہ رکھ لینا ہے بعد میں جب کوکنگ اوئل آپ کا گرم ہو جائے اس کے اندر آپ نے ڈرم سٹیک کو بلکل سلو رکھنا ہے اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو اوپر سے نیچے اس طرح پھینکتے ہیں تو جو اوئل ہے وہ آپ کی اوپر پر سکتا ہے اس لئے اس کو بہت ہی اتیاد کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے ڈرم سٹیک کو اور کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس آپ کے بچے کھیل رہے ہیں تو ان کو ذرا دور کر دیں کیونکہ اوئل ہے گرم تو آپ کو پتہ ہے کہ اوئل جب گرم ہو تو کوئی بھی ایسی مسٹیک ہو سکتی ہے تو اس لئے یہ اتیاد کر لیا کریں اور تھوڑا سا اس کو سائیڈ جو ہے چینج کر لیں ادھر اروج کی تنٹ کروائی ہے جو لے لے رہی ہے ہاں جی نہ بھی لڑائی نہ کرو فائٹ نہیں کرنی اروج اچھا جی ہاں جی ہاں 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 اچھا جی ہاں 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 ریتے کے لئے پودینہ لیے ہیں ہر میل سے تین عدد اور لیسن ہے تین جویں اس کے اجوین کی جھٹی ہے اور ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ یوگرٹ پڑا ہوئے شوپر کے اندر یہ ریتے کے لئے تیار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں کیچپ کو کم یوز کرتے ہیں بچے صرف کیچپ شوک سے کھاتے ہیں میں ابو ہمی رہتا اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی اور ان کی میسیس بھی سب جو رہتا ہے ہم نے کھائی ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ بنی ہوئی تھی اور بڑے بھائی نے بنوے لگوائے تھے کیمے والے نان جو کہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ان کے اندر مسالہ گروہ نے بنایا تھا اور کیمے والے نان بھی بہت ہی مزیدار لگے تھے جو ہم نے بہت شوک سے کھائیں اور الحمدللہ آج سنڈے کو جو ہے بہت اچھا کھانے کا پروگرم ہو گیا تھا اللہ پاک میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کو اسی طرح اپنے نیمتیں جو ہیں عطا کرتے رہیں یہی ریکیسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ تمام دیکھنے والوں کو اللہ حافظ